ہلو ویورز ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کو اس ریٹیو میں وی اے وی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وی اے وی کے ساتھ ہم کیسے وائر کرتے ہیں ترمو سٹیٹ کو اور اس کاٹ کو کیسے وائر کرتے ہیں اس کے ساتھ کون سی ڈیوائس لگی ہوتی ہے اس وی اے وی میں ہم نے ایک اوکوپنسی سنسر کنیکٹڈ کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں بتاؤں گا جیسے کہ آپ یہ سٹیکر دیکھ سکتے ہیں سٹیکر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں مارڈل نمبر لکھا ہوا ہے مارڈل نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں تی ایچ فائف زرو ایٹ لکھا ہوا ہے اس کے بعد منیمم اس کے لیٹر پر سیکنڈ جو ہے دو فورٹی ون ہے اور وولٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں سپلائی وولٹیج جو ہے ٹرانسفارمر کے تھو ہے ٹنٹی فور وولٹیج ہے اور میکسیمم جو اس کا فلو ریٹ ہے وہ لیٹر پر سیکنڈ تھری ایٹی ہے اور یہ ڈیٹیل دی جاتی ہے یونٹ ٹیگ جو ہے آگے دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ایک گرافت دیا جاتا ہے آپ کو اس کی فل ڈیٹیل کے بارے میں بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کنٹرولر ہے اس کا جس کے ساتھ ہمارے پاس ایک ڈیمپر ہوتا ہے جو کہ ایک موٹر کے ساتھ کننیکٹڈ ہوتا ہے آپ شافت دیکھ سکتے ہیں یہ شافت ہے یہ شافت جوتی ہے ڈیمپر کے ساتھ کننیکٹڈ ہوتی ہے جبکہ یہ ہماری موٹر ہے جو کہ کارٹ سے کمانڈ حاصل کرتی ہے اگرڈنگ ٹو آور ڈیمانڈ اور آپ پریشن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ایک ٹرانس فار پر لگا ہوا ہے یہ کو کہ ہماری ٹو 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 ٹی سپلائے کو ٹو 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 ٹی سپلائے میں کنورٹ کرتا ہے یعنی کہ سٹپ ڈاؤن کرتا ہے ہمارے والتج کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری آürپٹ ہے پرپل اینڈ ریڈ اس کی وائرنگ کے بارے میں غدا ہوں گا آپ کو 24V ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اس کارڈ کو پاور اپ کرنے کے لئے سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ٹرمینل ہیں جہاں پہ ہم پاور دیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ٹرمینل ہے جہاں پہ 24V پلس 0 پلس ارث وائر دیتے ہیں اور جبکہ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ اینڈ بلیک وائر جو کہ ہم تھرمو سٹیٹ کو کننک کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ایک کور وائر ہے یہ جو ہے ہم کممکنکیشن کے لئے یوز کرتے ہیں ہمارے کارڈ تو کارڈ کممکنکیشن ہوتی ہے وہ اس کے تھرو ہوتی ہے اور جبکہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین اینڈ وائر جو ہے یہ ہماری اوکپنسی سینسر جو تھی اس کے ساتھ کننیکٹڈ ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ایک ریڈ اینڈ بلیک وائر جو آؤٹ ہو رہی ہے جو کہ کننیکٹر سے ٹو ٹونٹی وولٹیج لے رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ہمارے اوکپنسی سینسر کی طرف جا رہی ہے اور جبکہ یہاں پہ ہم فلو سینسر لگاتے ہیں جو کہ اس پہ اپلیکیبل نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو تھرمو سٹیٹ کننیکٹڈ ہوتا ہے اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ ہماری جو وائرز ہیں یہ ہمارا اوکپنسی سینسر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وائر ٹنڈ گرین اینڈ رڈ بلیک وائر آ رہی ہے اس کو نیچے سے بھی آپ کو دکھاؤں گا سو اس کو ہم ڈیفرنٹ پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں ہم جب ٹیمپریچر کو چینج کرتے ہیں اس کے قارڈنگلی ہمارا یہ جو ہے موٹر شافٹ کو روٹیٹ کرتی ہے اور ہمارا جو اس کے اندر ڈیمپر ہوتا ہے وہ موف کرتا ہے اور ابھی آپ کو تھرمو سٹیٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں اس کی دکھاتا ہوں کیسے اپریشن کرتا ہے اور یہ جو اگر ہم مینویلی اس کو اپریٹ کرنا چاہے تو ہم اس بٹن کو پریس کر کے اس ٹیمپر کو ہم مینویلی اپریٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو پوش کر کے اس بٹن کو پوش کر کے ہم اس کو کدھر بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں جی ویورز آپ کو اس کے ٹرمینلز کے بارے میں بتاؤں گا جو ہمارا 1,2,3 ہوتا ہے وہاں پہ 1 پہ ہم 24 اسی وولٹیج دیتے ہیں 2 پہ ہم نیوٹرل دیتے ہیں اور جبکہ 3 پہ ہم ارث دیتے ہیں جبکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرمینل جو ہے 5.6 S bus ان پہ ہم ترمو سٹیٹ کنیکٹ کرتے ہیں جبکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس 7.8 جو ہے 7.8 جو ہے جس پہ BAC positive and BAC negative لکھے وہاں پہ ہم communication cable کنیکٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ looping ہوئی بھی ہے دو دو وائرز insert ہو رہی ہیں اس کا کیا purpose ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ card multiple card جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ loop کر کے router کی طرف جاتے ہیں جہاں سے communication ہوتی ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس terminal جو ہے 24 and 23 اس پہ جو ہے ہم occupancy sensor کو کنیکٹ کرتے ہیں اور یہ اس کی وائرنگ ہے 24 voltage ہم motion sensor کو یہاں سے دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں sorry 220 voltage ہم یہاں سے دے رہے ہیں connector سے red سے ہم face لے رہے ہیں black سے neutral لے رہے ہیں جبکہ یہ ہم card کے ساتھ اس کی value کو کنیکٹ کر رہے ہیں تو یہ اس کی وائرنگ ہے اس کے اوپر جو یہ light ہے اس light کا جو purpose ہے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا جبکہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک dp switch ہے جس سے ہم اس card کے address کو select کرتے ہیں اس میں بھی ایک light ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل میں جی گرویورز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ led ہے اس کو host status led بولتے ہیں right hand side پر آپ دیکھ سکتے ہیں table دیا گیا ہے جس میں ہم اس کے تمام status کے بارے میں جان سکتے ہیں جیسا کہ سب سے top پر آپ دیکھ سکتے ہیں off ہوگی اگر یہ host led تو not blinking کر رہی ہے blinking نہیں کر رہی تو کیا ہوگا کہ اس میں power نہیں ہوگی process کرنے کے لئے یا led damage ہو سکتی ہے یا low voltage ہے اور دوسرا جب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر led on ہوگی continuously on ہوگی blinking نہیں کر رہی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ card operating نہیں کر اس کے application CRC اس میں کچھ issue ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہمارا card ہے وہ operating نہیں کر پا رہا اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویسے ہوتا ہے جب ہمارے card restart ہوتا ہے تب ایسا کام ہوتا ہے ایک دو second میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے third آپ دیکھ سکتے ہیں اگر بہت slowly blink کر رہا ہے یعنی کہ ایک second on ہوتا ہے اور ایک second off ایسے blink کر رہا 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 نیکس آپ دیکھ سکتے ہیں slow blink یعنی کہ half second میں on ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹرولر پر کوئی alarm ہے یا کنٹرولر جو ہے کنفرگیشن فائل جو ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے third آپ دیکھ سکتے میڈیم blink ہے یعنی کہ point three second میں on ہوتا ہے point three second میں off ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کنٹرولر جو ہے ری فلیش موڈ میں ہے یا ویٹ کر رہا ہے ری فلیش ڈیٹا کے لیے back net ورک سے سو یہ اس LED کا پرپس ہے آپ کو next LED کی طرف لے کے جاتا ہوں جو ہمارے ڈی پی سوچ کے ساتھ لگی ہوتی اس کا کیا پرپس ہوتا ہے دی ورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں next LED اس کو back net status LED بولتے ہیں اس کا table off right hand side پر دیکھ سکتے ہیں almost اس کے بھی feature same LED light accordingly اگر off condition میں LED ہوگی تو اس پہ blinking جو ہے اپلیکیبل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوگا اگر روف ہوگی تو اس پہ power نہیں ہے پروسیسر LED damage ہے یا low voltage ہے اور loader damage ہے جب کہ آگے آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس on LED status کا کیا مطلب ہے on ہوگی steady on ہوگی blinking نہیں CRC جو پروگرام ہے وہ application چیک ہو رہی ہے اور جب کبھی ہم اس کو on کرتے ہیں ایک سے دو سیکنڈ یہ پروسیس ہوتا ہے جس میں کنفریکیشن ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہوتی ہے تھرڈ آپ دیکھ سکتے ہے ایک سلو blink کر رہی یعنی کہ ایک سیکنڈ آن ہوگی ایک سیکنڈ آف ہوگی اس کا مطلب کنٹرولر جو ہے وہ نارمالی آپ کر رہا ہے جب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلو blink پوائنٹ فائف سیکنڈ میں آن ہوتی ہے پوائنٹ فائف میں آف ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کنٹرولر پر جو ہے الارم ایکٹیف ہے اور اس کا پروسس جو ہے کنفرکیشن ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے میڈیم بلک پوائنٹ 3 سیکنڈ آن ہے اور پوائنٹ 3 سیکنڈ میں آف ہر ہی ہے تو کیا ہوگا یہ کنٹرولر جو ہے ری فلیش موڈ میں ہے اور جو ہے بیک نیٹ نیٹ ورک سے ری کنڈیشن ہوتی ہیں کہ اس کے بہائنڈ کیا ریزن ہوتی یہ اس طرح ریاکٹ کر رہی ہے نیکسٹ آپ کو لے کے جاتا ہوں ترمو سٹیٹ کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ترمو سٹیٹ ہے اس کے طور ہم ٹمپریچر کو اڈجیس کرتے ہیں اب ہمارا سٹ پانٹ جو ہے سپیس ٹمپریچر سے بلو ہے تو ہمارا جو ہے اگر ہم اس کا ٹمپریچر کر کے سیو کریں گے تو ہمارا جو وی ای وی ہے وہ گریجولی آف ہونا شروع ہو جائے گا اور کلوس پوزیشن میں آجے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سٹ پانٹ میں انکریز کرتی ہے اگر ہم اس کو ڈکریز کریں گے تو ہمارا وی ای اوپن ہونا شروع ہو جائے گا اور ہمارا اوپن ہوگا اور ہنڈر پرسن اوپن ہو کے وہاں پر سٹ ہو جائے گا اب یہ آپ کو اوپن سی سنسر کی طرف لے کے جاتا ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا اوپن سی سنسر جس کو پی آئی 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 سنسر بھی بولتے ہیں اس میں آپ وائرن کے کنیکشن دیکھ سکتے ہیں ہماری جو اوپر سے کار سے جو آ رہی ہے وائٹ ان گرین وہ یہاں پر کنیکٹ ہو رہی ہے جب کہ آپ اس کو دیتے ہیں جو کہ بلیک اور ریڈ وائر ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے جب کبھی روم میں کوئی آدمی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے تھرمو سٹیٹ سے کنٹرول ہوتا ہمارا وی اگر ان اوکوپائیڈ موڈ میں چلے جائے گئے یعنی کہ روم میں کوئی آدمی نہیں تو یہ ہمارا بی ایم ایس میں جو سیٹ پورنڈ ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے آپ کو بی ایم ایس کے بارے میں بتاؤں گا جیور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بی ایم ایس کا کرافک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک اے ایچ سینسر لگا ہوتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اکوپنسی سٹیٹس اس میں جب کبھی کوئی بھی ہیومن بین روم کے اندر ہوگا تو کیا ہوگا یہ اکوپائیٹ شو کرے گا اگر کوئی بھی نہیں ہوگا تو ان اکوپائیٹ موڈ میں چلے جائے گا اکوپائیٹ موڈ پہ ہوگا تو کیا ہوگا یہ جو آپ دیکھ سکتے و ایم ٹیمپریچر سیٹ پوائنٹ اکوپائیٹ موڈ میں ہوگا تو یہ سیٹ پوائنٹ کام کرے گا اگر ان اکوپائیٹ موڈ میں ہوگا تو یہ جو ٹیمپریچر سیٹ پوائنٹ ہے وہ کام کرے گا اس کے اکارڈنگلی یہ پرپس کے لئے کیا کرتے ہیں اس کا سیٹ پوائنٹ ٹو یا ٹوئنٹ ٹری ٹوئنٹ فور ڈال دیتے ہمارا وی ای وی کلوز ہو جاتا ہے جس سے ہمارا ایر فلو جو ہے وہ ان کریز ہوتا ہے اس میں جو سینسور ہوتا وہ ہماری وی ایو ٹی کی سپیڈ کو سلو کر دیتا ہے تو یہ پرپس ہے ہم اس سے انرجی کو سیف کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کرنٹ کنڈیشن کیا ہے ہمارا اکوپائیڈ موڈ میں ہوگا تو وی ایم ٹی پوائنٹ فالو کرے گا وی ای وی جو کے فیفٹین ہے سپیس تیمپریچر 23.5 ہے اسی لئے ہمارا وی ای جو ہے ہنڈر پرسنٹ اوپن ہے جیسے ہمارا یہ ان اکوپائیڈ ہوگا تو ہمارا سیٹ پوائنٹ جو ہے وہ ٹوانٹ ٹو فالو کرے گا جیسے ہمارا ٹیمپریچر ٹو ریچ کر جائے گا تو ہمارا یہ وی اوی کلوز ہو جائے گا تو یہ اس پی آر سینسر کا اکوپائیڈ سینسر کا پرپس ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کوئی ڈاؤٹ ہے کچھ آپ کو پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں بای 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 بای